بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیوری شانل اپنی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک چائل کلاس سے create کردہ objects کی مدد سے parent کلاس میں موجود constructors کو access کر سکتے ہیں جب آپ کسی چائل کلاس کے ساتھ کوئی object create کرتے ہیں تو آپ parent کلاس میں موجود constructors میں سے appropriate constructor کو access کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے اس بات پہ کہ کیا چائل کلاس کے خود کے بھی کچھ constructors موجود ہیں یا نہیں مثال کے طور پر اگر ایک ایسی situation ہے جس میں چائل کلاس کا اپنا کوئی constructor نہیں ہے اور parent کلاس میں ایک ایسا constructor موجود ہے جس میں کسی parameter کی provide کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس صورت میں جب آپ چائل کلاس کا کوئی object create کریں گے تو automatically وہ object parent کلاس کے constructor کو access کرے گا اور اگر چائل کلاس میں کوئی constructor ہم نے نہیں create کیا اور parent کلاس میں multiple constructors ہیں ان میں سے ایک constructor ایسا ہے جو کہ without کسی parameter کے execute ہوتا ہے اور ایک constructor ایسا ہے جو کہ parameters کے ساتھ execute ہوتا ہے اس صورت میں جب آپ چائل کلاس کا کوئی object create کریں گے اس وقت اگر آپ parameter pass کریں گے ساتھ تو پھر parent کلاس میں سے وہ constructor execute ہوگا اس object کے لیے جس کے ساتھ parameters کی ضرورت تھی اور اگر آپ بینا parameter کے کوئی object create کریں گے تو automatically آپ کے child کلاس کا object parent کلاس کے اس constructor کو access کرے گا جس میں parameter کی ضرورت نہیں تھی اور اگر ایسا ہو کہ آپ کی child کلاس میں بھی constructor موجود ہو اور parent کلاس میں بھی constructor موجود ہو تو تب بھی آپ child کلاس کے object کے ساتھ parent کلاس کے constructor کو access کر سکتے ہیں کس طرح سے آئیے ایک program کی مطلب سے دیکھتے ہیں اس program میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ line number 4 پہ ہم نے اپنی parent کلاس declare اور define کی ہے اور confusion سے بچنے کے لیے میں نے اپنی کلاس کا نام ہی parent رکھا ہے کیونکہ اس ہی کی base پہ میں اپنی child یا derived کلاس آگے جا کے declare کرنے والا ہوں اس parent کلاس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے protected access specifier کے ساتھ ایک integer type data member n یہاں پہ declare کیا ہے چونکہ یہ protected access specifier کے ساتھ declare کیا گیا ہے اس لیے child کلاس کے ساتھ جو objects create کیا جائیں گے ان میں بھی یہ data member accessible ہوگا اس کے بعد ہم نے public access specifier کے ساتھ اپنا پہلا constructor یہاں پہ declare کیا ہے line number 9 پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس constructor کے ساتھ ہم نے کسی قسم کا کوئی parameter use نہیں کیا اور یہ constructor کیا کرے گا simply یہ constructor ہمارے اس data member n کی value کو 0 کے against set کر دے گا اس کے بعد line number 13 پہ دیکھیں ہم نے ایک اور constructor یہاں پہ declare کیا لیکن اب کی بار ہم اس constructor کے ساتھ ایک parameter کا استعمال بھی کر رہے ہیں یعنی اس constructor کو use کرنے کے لیے ایک integer type value pass کی جائے گی جو کہ اس formal parameter p میں copy ہو جائے گی اور یہ constructor p میں موجود value کو set کر دے گا n نامی data member میں اس کے بعد line number 17 بھی دیکھیں ہم نے void keyword کے ساتھ ایک member function show یہاں پہ declare اور define کیا ہے اور یہ member function کیا کرے گا simply یہ cout object کی مدد سے ایک string screen پہ display کروائے گا n is equal to اور اس string کے بعد ہم simply اپنے data member n کی value کو screen پہ print کروارے ہیں اور end میں end l manipulator کا استعمال کر رہے ہیں line number 21 پہ ہماری parent class complete ہو چکی ہے اور line 23 پہ ہم اپنی child class declare clear کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ کار وہ ہی ہے جو ہم previous video میں cover کر چکے ہیں یعنی آپ کو اپنی child class کا نام mention کرنا ہے class keyword کے بعد confluence سے بچنے کے لیے ہم نے child class نام ہی child رکھ دیا ہے اور اس کے بعد آپ colon type کرنا ہے اور public access specifier کے child class میں ہم private access specifier کے ساتھ data member ch declare ہے جو character data type کا ہے اب آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ جب child class کی مدد سے کوئی object create کیا جائے گا تو اس میں دو data members ہوں گے ایک data member 4 data type کا ہو گا اور دوسرا data member parent or define کیا اور اگر آپ اپنی child class میں کوئی constructor declare or define کرتے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی child class کا نام mention کرتے ہیں اور اس کے بعد parenthesis کا ایک pair استعمال کرتے ہیں پھر colon اور اس کے بعد آپ parent class کا نام type کرتے ہیں اور پھر parenthesis کا ایک pair use کرتے ہیں اب child class میں موجود یہ constructor کیا کر رہا ہے یہ simply ch nummy ہمارے data member جو یہ constructor دو parameters کو accept کرے گا یہاں پہ غور طلب بات یہ کہ پہلا constructor تھا جو line number 28 پہ child class میں declare کیا یہ کسی قسم کا parameter accept نہیں کرے گا جبکہ دوسرا constructor جو line number 32 پہ declare اور define کر رہے ہیں یہ دو parameters کو accept کرے گا ان میں سے پہلا parameter جو ہے وہ char data type کا ہوگا اور دوسرا parameter integer type کا ہوگا اور یہاں پہ ہم نے informal parameters کے نام بھی mention کر دی ہیں c اور m اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ constructor اس طرح سے کیوں declare اور define کریں دیکھئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی child class ہمارے دونوں data members میں وہ value set کر دے گا جو parameters کے طور پہ pass کی جائیں object کو create کر دے لیکن اور طلب بات یہ ہے کہ یہ constructor صرف ایک data member کی value کو set کر رہا ہے اور دوسرے data member کی value set کی جائے گی ہماری parent class میں موجود constructor کی مدد سے اور اس کے لئے ہم کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں کہ دیکھئے دوسرا جو parameter ہمیں provide کیا جائے گا اس constructor کو access کرتے ہوئے ہم وہ parameter اپنے parent class کے constructor کے parameter کے طور پر پاس کر رہے ہیں اب اگر ہم تھوڑا سا scroll up کریں اور یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس line number 13 پہ ایک constructor موجود ہے جو کہ ایک parameter کے ساتھ access کیا جا سکتا ہے اور یہ constructor کیا کرے گا کہ جو بھی parameter سے pass کیا جائے گا اس کی value کو set کر دے گا ہمارے data member end میں تو اس طرح سے ہمارا یہ constructor ہماری child class کے create کردہ object کے دونوں data members کی values کو set کر دے گا ان values کے ساتھ جو object کو create کرتے ہوئے pass کی جائیں گی اور یہاں پہ دیکھئے ہم نے ایک member function بھی declare or define کیا جس کا naam display ہے اور game member function کیا کرے گا simply ہمارے data member ch کی value screen پر print کروا دے گا c out object کی مدد سے اور ساتھ ہی string بھی attach کر دے ch is equal to اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب child class کے ساتھ کوئی object create کریں گے اور object کو create کرتے ہوئے اگر parameter کی طور پہ دو values pass کریں گے تو ان دونوں values کو print کروانے کے لیے ہمیں ایک member function parent class میں سے اور ایک member function child class میں سے call کرنا پڑے گا اب بڑھتے ہم main function کی طرف یہاں پہ دیکھئے line number 44 پہ ہم اپنی child class کے ساتھ 2 objects create obj1 اور obj2 لیکن ٹھہر ی obj1 کے ساتھ ہم نے محجود ہیں ایک integer type data member ہے اور ایک char type data member ہے چونکہ ہم نے اس object کو create کرتے وے کوئی parameter pass نہیں کیا اس لیے ہمارا object دو constructors کو access کرے گا child class میں اس constructor کو access کرے گا جس کے ساتھ کوئی parameter required نہیں ہے اور constructor ch name data member کے لیے value ہے اور یہ character ہے کیونکہ single quotation marks کے درمیان ہے اب ہمارا یہ object کس constructor کو access کرے گا چونکہ create کرتے ہوئے دو parameters pass کی جا رہے ہیں تو یہ object automatically line 32 پہ موجود اس constructor کو access کرے گا جو کہ ہم نے child class میں declare کیا ہے جس کے ساتھ دو parameters required ہیں اور یہ constructor کیا کرے گا یہ constructor پہلی value جو character کی value ہے وہ store کر دے گا ہمارے ch nami data member میں اور دوسری value 100 کی value ہے وہ parameter کے طور پر pass کر دی جائے ہماری parent class میں موجود اس constructor کے لیے جس کو ایک parameter کی ضرورت ہے جو کے line number 13 پہ ہم نے declare اور define کی ہے اور یہ constructor ہمارے data member n کے لیے value set کر دے گا جو parameter کے طور پر pass کی گئی تھی یعنی 100 اس کے بعد دیکھئے main function میں ہم nes cout object کی مدد سے ایک string screen پر display کر vr is as follow parent class میں show function ہے وہ object data member n key value کو print کر دے گا اور child class میں display nami member function ہے یہ object ch nami data member screen پر print کر دے گا اس کے بعد line 48 پہ cout object کی مدد سے ایک اور message print کر vr obj2 is as follows لیکن اس سے پہلے ہم نے back slash n کا استعمال کیا اور اس کے بعد ہم اپنے second object کے ساتھ obj2 کے ساتھ وہ دونوں member functions call کر رہے ہیں show جو parent class میں ہے اور display جو child class میں ہے اور اس کی وجہ میں میں آپ کو explain کر چکا ہوں کیونکہ دونوں member functions ہمارے child class کے ساتھ create کر دھا object کے دونوں data members سے ایک data member کو screen پر print کر vayenge آئیے اس program کو compile اور execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہمارے پاس کیا output آرہ ہے تو دیکھئے ہمارے پاس جو output آرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ obj1 is as follows یہ وہ string ہے جو line number 45 پہ ہم n is equal to 0 ch is equal to x یہ وہ دو values ہیں جو کے ہمارے child اور parent class میں موجود وہ constructors set کر رہے ہیں جن کے لئے کسی parameter کی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد دیکھئے obj2 is as follows یہ string ہمارے پاس print ہو رہی ہے line number 48 پہ موجود code کی واجہ سے اور n is equal to 100 ch is equal to add rate یہ وہ دو values ہیں جو کہ line number 44 پہ obj2 کو create کیا تھا تو ہم نے parameter کے طور پہ pass کی تھی it means obj2 نے ہماری child class میں موجود اس constructor کو access کیا جسے دو parameters کی ضرورت تھی اور اس child class constructor نے ایک parameter کو آگے پاس کر دیا parent class میں موجود constructor کو اور پھر parent class میں موجود constructor نے parent class میں موجود data member کی value کو set کر دیا اور cc value set کر دی child class میں موجود اس constructor نے جسے access کرنے کے لیے دو parameters کی ضرورت تھی